مسجد اقصہ میں تمام انبیاء احمد سلام وجود ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جبریل امین نے خود ازان پڑھی ازان پڑھنے کے بعد پھر اقامت کہی اب سارے لوگ کھڑے تھے لیکن انہیں حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے مسلح پہ کھڑا گئے اللہ اکبر دیکھو بہت سارے لوگ ہوں ایک متعین امام ہو تو وہ تو مسلح پہ کھڑا ہو گئی ہوگا اب آپ سارے لوگ آئے ہیں تو میں نماز پڑھا دوں تو میں تو پڑھاؤں گا ہی پڑھاؤں گا یہ تو کوئی کمال نہیں کمال تو بنتا جب سارے علماء ہوں پھر پتا چلتا ہے کون مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے اب سارے ہی نبی ہیں اللہ اکبر ان میں نو نجی اللہ بھی ہیں ان میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں ان میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں آدم صفی اللہ بھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہیں صفی بنی ہوئی ہیں اب پتا چلے گا نا مسلح پہ کون کھڑا ہوتا ہے فقی اصول کیا ہے مسلح پہ جو جب سارے لوگ پڑے لکھے ہوں تو پھر امامت کے مسلح پہ کون کھڑا ہوگا ہمارا فقی اصول یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مسلح پہ کھڑا ہوگا تو پھر جب سارے نبی کھڑے تھے اور کے لئے کھڑے ہونے والے انبیاء بھی موجود ہیں لیکن مسلح پہ کون کھڑا ہوتا ہے حتہ تتاورا ما قداما وہ محبوب کہ جب وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے چادر اوڑنے والے محبوب ساری رات جاگہ نہ کر کبھی سو بھی لیا کر اس محبوب کو مسلح پہ کھڑا کر کیا جا رہا ہے اچھا کہتا ہے سارے متقی ہوں تو پھر امامت کا حق دار کون ہوگا سمع اکراؤہم جس کی قرات اچھی ہو جو پڑتا اچھا ہو اب صفح انبیاء میں حضرت دعود علیہ السلام بھی موجود ہیں کہتے ہیں جب پڑتے تھے جنور رک جاتے تھے اللہ اکبر اللہ نے ان کو جو لہجہ دیا ہوا تھا لیکن مسلح پہ حضور کو کھڑا کیا جا رہا ہے اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی حضور تھے سورہ ودوہا کی تلاوت تھی ابھی تک نشائی نہیں اترتا اچھا اگر سارے ہی کاری ہوں تو پھر امامت کا حق دار کون ہے سمع احسنہم وجہن جو سب سے سونا ہو وہ مسلح پہ آئے گا اب یوسف بھی صفوں میں کھڑے ہیں علیہ السلام انبیاء بھی صفوں میں کھڑے ہیں وجیح اللہ بھی صفوں میں کھڑے ہیں ہر نبی اللہ کا سونا ہوا ہے لیکن حضور مسلح پہ کھڑے ہیں حضرت یوسف کو اعتراض نہیں ہوتا وہ جانتے ہیں میں حسین ہوں تو یہ آسن ہیں میں جمیل ہوں تو یہ اجمل ہیں میرا حسن ان کے حسن کا پلتاؤ ہے تو اس لئے حضور مسلح پہ کھڑے ہیں اچھا یہاں ایک بات اور بتاؤں گا اگر آپ کی توجہ ہو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذابطہ پیان کیا ہے یہ استحبابی ذابطہ ہے اس کے برعکس بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے بڑا سونا جمیل حسین پیچھے کھڑا ہو اور کالے رنگ کا نقوش بھی خوبصورت نہیں ہے آگے کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی کوئی حرج نہیں ہے اچھا کاری پیچھے کھڑا ہو کم درجہ کا کاری مسلح پہ کھڑا ہو نماز ہو جائے گی بڑا پڑا لکھا عالم دین پیچھے کھڑا ہو کم درجہ کا عالم آگے کھڑا ہو نماز پھر بھی ہو جائے گی انتہائی تحجد گزار شب زندہ دار پیچھے کھڑا ہو لیکن آگے کھڑے ہونے والا تحجد گزار نہیں بھی ہے لیکن متقی ہے پھر بھی نماز ہو جائے گی یہ استہبابی ہے کہ یہ یہ ترجیح ہونی چاہیے لیکن اس کے برعکس بھی ہوگا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی حرج کوئی نہیں لیکن ایک وصف ایسا ہے ایک ترجیح ایسی اگر وہ نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی اور وہ کیا ہے جنسی تفوق اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ماں افضل ہے یا بیٹا ماں پھر ماں قاریہ بھی ہو بیٹا قاری نہ ہو ماں عالمہ بھی ہو بیٹا عالم ماں حافظہ بھی ہو بیٹا حافظ نہ ہو اور ماں متقیہ بھی ہو بیٹا متقی بھی نہ ہو اور ماں سب سے زیادہ پڑی لکھی ہو اور بیٹے اس درجے پہ نہ ہو اور پھر ماں ہونے کے ناتے سے شرف بھی ہے اب گھر میں بیٹے کوئی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا کوئی ماں کے کندے دبا رہا تھا کوئی ہاتھ چوم رہا تھا چلتے چلتے اعزان ہو گئی باہر شدید بارش ہو رہی تھی پروگرام بن گیا گھر میں نماز پڑھا لیں مسلحے پہ کون کھڑا ہوگا ماں یا کوئی بیٹا افضل کون ہے ماں کاریہ بڑی کون ہے عالمہ بڑی کون ہے لیکن پھر ماں کو مسلحے پہونا چاہیے کیوں ماں مسلحے پہ کھڑی نہیں ہوتی ایک وصف ایسا ہے جو ماں میں نہیں اور وہ کیا ہے جنسی تفرق اس کو حاصل نہیں ہے مردانہ پن زنانہ پن سے افضل ہے رجولیت نسوانیت سے افضل ہے تو رجل ہونا مرد ہونا مردانہ پن یہ وہ وصف ہے جس نے ماں کو پیچھے کر دیا بیٹے کو آگے کر دیا عزت اپنی جگہ سلوٹ اپنی جگہ سلام اپنی جگہ علم اپنی جگہ زہر تقوی اپنی جگہ بیٹے کے یمی ہاتھ جڑے ہیں تیرے پاؤں بھی چومتے ہیں تیرے تلموں کا دہن بھی پیتے ہیں لیکن یہ ہماری مجبوری ہے مسلحے پہ ہم نے جانا ہے اس لیے کہ جنسی طور پہ فضیلتہ میں حاصل ہے میں کہتا ہوں سارے فضائل حضور کو حاصل تھے سارے کمال حضور کو حاصل تھے سارے نبی بھی پیچھے کھڑے ہو گئے جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا حضور ساری عظمتیں اپنی جگہوں پہ لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں اس لیے مسلحے پہ کھڑا ہونا میرا حق ہے مجھے جنسی تفوق حاصل ہے میری مجبوری ہے عدب سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں آگے کھڑا ہونا میری مجبوری ہے لیکن جبریل اقامت پڑھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے حضور کو آگے کھڑا کرے کے اس بات کا اعلان کیا کہ وصفی اعتبار سے بھی حضور افضل ہیں جنسی اعتبار سے بھی حضور ہیں